آپ کو سچا واقعہ بتلا رہا ہوں سچا واقعہ کہ ایک شیخ صاحب کے پاس ایک سخص آیا اور آگے کہنے لگا کاروبار میرا بڑا چمکا ہوا تھا لیکن اب تو سارا میرا ادھار چل رہا ہے کانا ہو گیا ہوں محلے کے اندر لوگوں سے دور بھاگتا پھرتا ہوں کو نسخہ بتائیں کو تویز دیں کوئی ایسا ذکر بتلائیں جس کی بردہ سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے بڑی سننے کی بات تو شیخ صاحب کہتے ہیں یار ایک نسخہ میرے پاس ہے اگر تم مانو وہ کہتے ہیں جی فرمائیں انہوں نے خاندان تمہارا رشدار وہ کہاں پہ ہیں وہ کہتے ہیں وہ تھی پینٹنس آ رہے ہیں اس نے کہا کہ آپ دس سے پندرہ دن جاؤ ان کی خدمت کرو دس پندرہ دن جاؤ ان کے ساتھ رہو وقت وقت اس پینٹ کرو اس نے کہا میں آپ اسے بزنس کا ایڈیا پوچھنے آئے ہوں آپ خاندان کے پیچھے پڑ گئے ہیں اس نے کہا دیکھو بھائی اگر تو میرے پہ اعتبار ہے نا تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا وہ کہتے ہیں ٹھیک اللہ کی قسم میرے بھائی یہ سچی واقعہ ہے وہ جاتا ہے دس پندرہ دن بے غرص ہو کے یہ نہیں کہ جیب گرم تو ہم نرم نہیں بے غرص ہو کے ان کی خدمت کرتا ہے ان پہ سپینٹ کرتا ہے ان پہ خرچہ کرتا ہے ان کی مشکلات ان کے دخ درد میں شریک ہوتا ہے پندرہ دن بعد آتا ہے بزنس میں چار بنا اضافہ ہو جاتا ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یار یہ کون سا فرمولہ لگایا انہوں نے وہ پھر اپنے مرشد اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں استاد جی سمجھ نہیں آئی بات کی استاد کہتے ہیں میرا نبی نبوت کی زبان چھوٹ نہیں بول سکتی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے مال بڑھ جائے تمہارے مال میں برکت پیدا ہو اور اگر تم چاہتے ہیں تمہاری عمر بڑھ جائے عمر میں برکت پیدا ہو تو خون کے رشتوں کو جوڑو ان کی خدمت کرو ان کے ساتھ وقت سپنڈ کرو تمہارا مال بھی بڑھے گا تمہاری عمر میں برکت ہو جائے گا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول سکتے انہوں نے کہا میں نے وہی کلیہ تمہیں بتلایا ہے اور یہی بات تمہیں بتلایا ہے اور دیکھو تمہارے چار چانلوں گے تمہارے سارے کے سارے مسائل حل ہو اس لئے اسلام کیا کہتا ہے جب آپ صدقے کی سوچ لیتے ہیں خیرات کی سوچ لیتے ہیں سب سے پہلے کس کو دینا ہے اپنے رشدار کو دینا ہے